زرگون کو دیکھ کر لگتا ہے وہ کسی گاؤں سے اٹھ کر آئی ہے لگتا ہی نہیں اسٹریلیا میں اتنے بھرس رہی ہے سبزی کاٹتی سنبل نے ناک مو چڑھا کر کہا اس کی پرورش بھائی صاحب نے بہت اچھی کی ہے اسی لیے تو لگتا ہی نہیں وہ اسٹریلیا میں رہی ہے سب سے ہنس کر بات کرنا شراتیں کرنا اس پر بہت سوٹ کرتا ہے بھابی شہلہ نے سر جھٹک کر زرگون کی سائیڈ لی رہنے دو شہلہ اب میری زرش کو دیکھ لو اسے دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے پوری شہری لگتی ہے اوپر سے اتنی خوبصورت زرگون تو اس کے آگے پانی بھرتی نظر آتی ہے زرگون نے غرور سے کہا جبکہ شہلہ اور نگھت ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں امی پلیز چائے بنا کر لون میں بھیج دیں خیام کچن کے دروازے پر کھڑا شہلہ سے کہتا ہوا پلٹ گیا لہجے میں واضح تھکن تھی سنبل نے اس کے رف سے علیے کو دیکھ کر سر جھٹکا بھلایا یہ تھا میری بیٹی کے قابل وہ سبزی کو دم لگاتی نخوت سے دل میں بولی میں پانچ منٹ بھی بیج دی ہوں میرے بچے شہلہ کہتی ہوئی چولے پر چائے کے لیے پانی رکھنے لگی شادی کر دو بیٹے کی عمر نکل رہی ہے اس کی اب تو ازلان کا سارا بزنس بھی وہی دیکھتا ہے لگے ہاتھوں لڑکی دیکھ کر یہ فریضہ بھی سر انجام دے دو سنبل فریج سے ٹماتر نکالتی تن سے بولی شہلہ جوابن ہونڈ بینجے چپ ہی رہی بھلا سنبل بیگم سے کوئی باتوں میں جیت سکتا تھا کیسے لگ رہی ہوں میں آئی بروچ کا کر پوچھتی وہ ہنی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی جو وائٹ سوٹ پر بلو کلر کا دوبٹہ کندے پر رکھے گنگریالے بال ایک کندے پر ڈالے دوسری طرف وائٹ پینز لگائے وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن ہنی کی مسکرانے کی وجہ اس کی آپی تھی جو ہمیشہ تیار ہو کر اس سے کسی سہیلی کی طرح ایسے ہی پوچھتی تھی نظر نہ لگے میری آپی کو کسی کی اسے کھینج کر سینے سے لگاتا وہ محبت سے بولا یہ آپی کا دم چھلانا چھوڑنا کوئی سنے تو کہے پتہ نہیں اس لڑکی کی عمر کتنی ہوگی جو ایک اتنے لمبے قد کا لڑکا اسے آپ ہی کہتا ہے ناک کے نتھے پھیلاتی وہ مسنوعی خفگی سے بولی جس پر ہنی کھل کھلا کر ہنسا تھا ویسے کہاں جانے کی تیاری ہے ہنی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تمہارے بڑے بھائی کی طرف پاپا اور آگا جی کے ساتھ تمہیں چلنا ہے ساتھ صبح کا ناشتہ آج وہیں ہے ہمارا بلیو دو بٹا جس پر وائٹ لیس لگی ہوئی تھی ٹھیک کرتی وہ ناک چڑھا کر بولی یہ سوٹ اسے زرگل نے دیا تھا اچھا آپ چلیں میں پہلے چینج کر رہا ہوں ہنی کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف دھوڑا وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی جب سیڑھیاں اترتی وہ کسی وجود سے بہت زور سے ٹکرائی تھی what the hell is this اندھی ہو دیکھ کر نہیں چل سکتی وہ ریلنگ کو تھامتی غصے سے بولی جبکہ زرگون نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جو بلیک جینز پر بلیک ہی شرٹ پہنے شہد رنگ سلکی بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑے وہ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی چلو میں تو اندھی ہوں اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا آپ کی تو سلامت تھی نہ آنکھیں آپ دیکھ کر چل لیتی کسور آپ کا تھا میرا نہیں زرگون سینے پر ہاتھ بانتی آئی بروچ کا کر بولی جس پر زرش نخوت سے دیکھتی اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی یہ پاگل بھلا کون تھی وہ غصے سے بڑھ بڑھاتی ہوئی پاپا کے پاس آئی جو آگا جی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے پاپا آپ نے مجھے کہا تھا آپ پاکستان جا کر مجھے کسی اچھے ہسپٹل میں جاب دلوائیں گے جبکہ آگا جی کا کہنا ہے وہ لڑکی ذات سے نوکریاں نہیں کرواتے اگر ایسا ہے تو نہ بناتے مجھے ڈاکٹر وہاں بھی نہ کرنے دیتے جاب آزم صاحب اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان سے شرمندہ ہو چکے تھے آگا جی کے سامنے جو بہت غصے بری نظروں سے زرگون کو دیکھ رہے تھے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا آگا جی نے اسے ڈانٹا وہ ایک دم چپ ہوئی پھر تھوک نگلتی وہ باہر کی طرف تیز قدموں سے دوڑ گئی کچھ دیر بعد وہ سب ازلان پیلس میں تھے جس نے ناشتہ پر انوائٹ کیا تھا وہ میزبان خود غائب تھا ہائے ایم ہنہ ہنہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ زرگون کی طرف بڑھائے بہت اشتیاک سے اس کے لمبے گھنگریالے بال دیکھتی ہوئی بولی ایم ڈاکٹر زرگون آزم وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی مسکرا کر بولی اس کے ڈاکٹر کہنے پر آگا جی نے اسے گھورا آپ کا نام تو میرے نام کی طرح بہت سویٹ ہے ہنہ نے مسکرا کر کہا تھانک سویٹ لٹر گر زرگون سوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی اور آپ اب وہ اپنا ہاتھ خنان کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی میں خنان زرگون آپی کا بھائی آپی کہنے پر زرگون نے اسے کوہنی ماری یہ مجھ سے ایک سال ہی چھوٹا ہے زرگون نے ہنہ کو مسکرا کر بتایا جبکہ اس کے اتنے بڑے جھوٹ پر خنان نے آنکھیں پاڑ کر اپنی لڑا کا بہن کو دیکھا جب وہ ہنہ سے مسکرا مسکرا کر پتہ نہیں کون کون سی باتیں پوچھ رہی تھی اسلام علیکم سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا مین دروازے سے اندر آتا وہ بھاری آواز میں بولا تھا آزم صاحب اور آگا جی نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا میں فریش ہو کر آتا ہوں وہ جوگنگ سے آیا تھا پسینے سے بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے ٹروزر شرٹ میں وہ بہت وجی ہی لگ رہا تھا خنان تو اس سے پوری طرح امپریس ہو چکا تھا تھوڑی دیر بعد وائٹ سوٹ میں وہ ان کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا سنجیدگی سے ناشتہ کرتا وہ آگا جی اور آزم صاحب سے بھی بات کر لیتا زرگون کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا تو زرگون نے کون سا اسے دیکھا تھا وہ ہنہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تو خنان ان دونوں کی پچکانہ باتوں پر ہنس رہا تھا آپ کا گھر بہت پیارا ہے بس ڈیکوریشن ٹھیک نہیں کی گئی نہ ہی فرنیچر صحیح سیٹ کیا گیا ہے آگا جی سے بات کرتا وہ اس کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا بابا نے اٹلی کے آرگنائزر سے ڈیکوریشن کروائی تھی ہنہ نے اردگرد دیکھتے ہوئے اسے بتایا ہوگا آئے اٹلی کا لیکن جو سچ ہے وہ میں نے کہہ دیا ناک چڑھا کر کہتی وہ ازلان بخت کو غصہ دلا گئی تھی زرگل سیڑھیاں اترتی زرگل اس کے پکارنے پر ساکت ہوئی تھی وہ سیڑھیاں اترتا اچانک سے اس کے سامنے آیا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی خیام اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا درزیدہ لہجے میں بولا کس بات کی معافی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سپارٹ لہجے میں بولی زر پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو وہ بھی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا بے بس لہجے میں بولا میں آپ کو سمجھ کر ہی تو آپ سے دور ہوئی ہوں کیا میں نے آپ سے کوئی شکوا کیا وہ تن سے کہتی اس کے پاس سے گزر گئی زرگل کاش تو مجھے سمجھ سپی وہ خود سے بڑھ بڑھاتا ہوا بخت منشن کی طرف چلا گیا زرگل کمرے میں آتی موں میں دوبٹا ٹھونسی وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی سسکیوں سے روتی وہ کہیں سے بھی ہر وقت مسکرانے والی زرگل نہیں لگ رہی تھی ارے یار بس پھنس کر رہ گئی ہوں بورنگ لائف ہو گئی ہے ایک دم سے پودوں کو پانی دیتی وہ فون پر اپنی بیسٹ فرنڈ لیلی سے بات کر رہی تھی ہاں بس کسی اچھے ہسپیٹل میں لگوں گی شادی میں تو ہرگز بھی اس لنگور سے شادی نہ کروں کیسے یونی میں ہر لڑکی کے آگے پیچھے پھرتا تھا مجھے وہ شخص چاہیے جو صرف اور صرف زرگون آزم کا ہو میں دن کہوں تو وہ دن کہے رات کہوں تو وہ رات کہے شاپنگ کرائے مجھے پر اپنا سارا بینک بیلنس لٹا دے مجھے دریہ دل والا مخلص شوہر چاہیے شبی جیسا نہیں وہ لیلی کو سناتی پائپ کا رخ اچانک سے مخالف سمت کر گئی جہاں سے ازلان بک تیار ہو کر پریس کانفرنس کے لیے جا رہا تھا وہ بھی اجلت میں تھا شاید گاڑی کا دور کھولتا وہ پائپ سے نکلتی موٹی دھار سے پوری طرح اچانک سے ہی بھیگ چکا تھا زرگون آزم اس کی خون خار آواز پر وہ ایک دم سے بائیں سائٹ کی طرف دیکھنے لگی پائپ چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرہ تھا بدتمیز لڑکی یہ کیا کر دیا ہے اس گھر میں ملازموں کی کمی نہیں جو تم پودوں کو اپنی دینہ کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی ایک وقت میں ہی کام کیا جاتا ہے زرگون آزم وہ دانت پیس کر بہت غصے سے بولا تھا میں تو فون میں بزی تھی آپ دیکھ لیتے اس گھر میں کیا اندھے ہیں سب اور کہتے مجھ معصوم کو ہیں وہ بھی جوابن کمر پر ہاتھ رکھتی غصے سے بولی وہ بھنوے اچھکا کر حیرت سے بولا ہان جی اور ویسے بھی کونسا کپڑوں کی کمی ہوگی آپ کو جائیں دوسرا ڈریس پہن لیں ڈرائر مشین سے بال سکھا لیں اگر نہیں ہے تو میری لے لیں باتیں نہ سنائے مجھے ڈان تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتی ہتھیلی پر مکہ برساتی وہ کافی غصے سے بولی تھی شٹ اپ یو فولش گرل عورتوں کی تیز زبان کے بارے میں سنا تھا آج دیکھ بھی لیا کم بولا کرو اور تمیز سے بات کیا کرو سرد لہجے میں کہتا وہ تیز قدموں سے دوبارہ چینج کرنے اندر کی طرف بڑھا تھا کوئی کینچی کی طرح کی زبان کہتا ہے تو کوئی تیز زبان خود ادھار دے رکھی ہے آپ سب نے خبردار اگر مجھے کسی نے عورت کہا میں بیس سال کی لڑکی ہوں کوئی شادی شدہ نہیں جو عورت بنا دیا اس کی زبان سے نکلتے جوہر وہ سنتا ایک دو پل کے لیے رکا تھا لیکن پھر سے سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا اسے جلدی تھی ورنہ اسے اچھا خاصہ جھاڑ دیتا آپ بھی خدا کو مانے تئیس سال کی ہیں آپ ہمیشہ بیس سال کی ہی کیوں بنتی ہیں اب ہنی کی مسکراتی آواز پر وہ بل کھا کر اس کی طرف پلٹی آہستہ بھولو ایڈیٹ اور تمہیں کیا میں بیس کی بنوں یا انیس کی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے ہاں تمہارے پیچ ڈیلے ہو گئے ہیں لگتا ہے کسنے پڑھیں گے وہ آستین اوپر چڑھاتی غصے سے اس کی طرف بڑھی ہنی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اچانک سے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا سارا موڑی خراب کر دیا ہے بڑے میاں نے اکر تو دیکھو جیسے امریکہ کا پرائم نیسٹر ہو ناک چڑھا کر کہتی وہ اندر کی طرف بڑھی آگا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آزم صاحب نے حیرت و صدمے سے پوچھا آزم ساری زندگی اپنی ہی کرتے آئے ہو اب باپ کی بھی مان کر دیکھو آگا جی سخت لہجے میں بولے آزم صاحب نے بے بسی سے رکیہ بیگم کو دیکھا جو خود شوہر کے اس فیصلے پر ان کے ساتھ تھی آزم ہمارے پوتے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہم آج چاہیں تو اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ڈھون لائیں لیکن ہم چاہتے ہیں زرگون ہماری بڑی بہو بنے وہ صاف دل کی لڑکی ہے اور ہمیں ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہے اپنے ازلان کے لیے رکیہ بیگم بے لچک لہجے میں بولی امہ بیگم آپ جانتی ہیں وہ اس سے بارہ سال چھوٹی ہے اور پھر ازلان کی آٹھ سال کی بیٹی بھی تو ہے آزم صاحب بے بسیب سے بولے تو کیا ہو گیا اپنوں میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا آگا جی اس پارٹ لہجے میں بولے زرگون نہیں مانے گی آگا جی ازلان سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں اور پھر ازلان بھی تو نہیں مانے گا سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ بے بسی سے بولے اس کا تو باپ بھی مانے گا تم بس میری کہی باتوں پر عمل کرتے رہو زرگون بھی مان جائے گی آگا جی مونچوں کو تاؤ دیتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولے آزم صاحب سر ہلا کر باہر بارش میں شازم ہنی اور ارسلان کے ساتھ کھیلتی زرگون کو دیکھنے لگے جو گنگریالے بالوں کا گول مول سا جوڑا بنائے فٹبال کھیل رہی تھی ان کی بیٹی بہت خود سر تھی یہ بات ان سے بہتر بھلا کون جانتا تھا زرش گاڑی کی کیز پکڑے باہر نکلی تھی جب سامنے سے آتے ازلان بخت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی رک تو وہ بھی گیا تھا بلیک شلوار کمیز پر وائٹ بھاری شال رکھے آنکھوں پر بلیک گاؤگلز لگائے وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا ایک پل کے لیے رکتا وہ دوسری سیکنڈ زرش لاشاری کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا تھا وہ بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی جو تیز گدموں سے اپنے بنگلے کی طرف چلا گیا تھا زرش گہری سانس لیتی کافی دیروہی کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی اوپر ریلنگ پر جکی زرگون ہونٹ باہر نکالے کافی غصے سے زرش کو دیکھ رہی تھی بھینگی کہیں کی وہ غصے سے بڑھ بڑھائی تب ہی آزم صاحب اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے تھے بیٹی کے لیے مل گیا ناک چڑھا کر بولتی وہ آزم صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی ہاں مل گیا مجھے اپنی پیاری بیٹی سے کچھ بات کرنی تھی وہ پاس رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے پیاری بیٹی ایسا ہی مکھن پاکستان آنے کے لیے اپنی بھولی بیٹی کو لگایا تھا اب کون سا کام پڑ گیا ہے آپ کو اگر ڈاکٹر کے عہدے سے ہٹنے کے لیے کہنے آئے ہیں تو مت لگائیں مکھن سیوی بھیج چکی ہوں یہاں کے مشہور ہسپیٹل میں انشاءاللہ بہت جل پھر سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی مو بنا کر کہتی وہ ان کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھی تھی جبکہ آزم صاحب اپنی بیٹی کی تیز زبان سے سخت پریشان ہوئے تھے موسیقی